فوڈز ہیں جو آپ کو سہری میں لازمی لینے چاہیے کیونکہ جو آپ کی فاسٹنگ ونڈو ہوتی ہے وہ بہت لمبی ہوتی ہے اور جس میں آپ کھا رہے ہوتے ہیں وہ تائم بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس ویڈیو میں ان کے بارے میں ڈسکاس کریں گے سب سے پہلی چیز جو آپ کو سہری میں لینے چاہیے وہ ہیں نٹس نٹس میں بادام آ جاتے ہیں پینٹس آ جاتے ہیں یہ سب ہیلتی فیٹس ہیں اور ہیلتی فیٹس آپ کی باڈی کے لیے بہت اچھے ہیں سہری میں اگر آپ وہ لیتے ہیں تو آپ نے پورا دن گزارنا ہوتا ہے تو ہیلتی فیٹس بہت زیادہ ضروری ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھنا ہے کہ فیٹس ہمیں نہیں لینے ویٹ لاؤس کے لیے بھی نہیں لینے اور ویسے بھی فیٹس ہمیں نہیں لینے چاہیے لیکن فیٹس جو ہیں جب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہیلتی فیٹس آپ کو لینے چاہیے اور وہ آپ کی باڈی کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں جیسے ہم کاربو ہیڈریٹس کی بات کرتے ہیں کہ وہ لینے چاہیے ہیں فروٹینز کی بات کرتے ہیں اسی طرح فیٹس بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو فیٹس لینے چاہیے بہت وہ ہیلتی فیٹس ہونے چاہیے نٹس کے بعد جو فیٹس ہیں جو آپ ہیلتی فیٹس جن آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے دیسی گھی دیسی گھی بھی آپ کو صبح کے ٹائم سہری میں ضرور لینا چاہیے سیکنڈ چیز ہے روٹی روٹی جب آپ لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ دیسی گھی لگا سکتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتی فیٹس ہیں اور روٹی آپ کو ہول ویٹ کی روٹی لینی چاہیے مطلب میدے کی روٹی نہیں لینی چاہیے ہول ویٹ اس لیے کیونکہ وہ کمپلیکس کارگوہیڈیٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دیر سے بھوک لگتی ہے کیونکہ ان کو ڈائجسٹ ہونے میں آپ کی باڈی میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ کو دیر سے بھوک لگتی ہے لیکن اگر آپ میدہ کھاتے ہیں میدے کی روٹی بناتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جلدی بھوک لگ جائے گی انڈا ہے اس لیے کیونکہ آپ کو پروٹین کی اپنی سرونگ پوری کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ ایک سہری میں لیتے ہیں تو ایک آپ افتار میں یا ڈینر میں لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی پروٹین کی سرونگ پوری ہو تو ایک انڈا لازمی لیں آپ اوملٹ بنا سکتے ہیں اس کے اندر سارے ویجیٹیبلز بھی ہوں تاکہ آپ ویجیٹیبلز بھی لے رہے ہوں یا پھر آپ ڈال لے سکتے ہیں ڈال سے یوگا کے ایک تو آپ کی پروٹین کی سرونگ بھی ہو رہی ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ایک آپ کی کاربویڈیٹس کی سرونگ بھی ہو رہی ہے سہری میں جو لوگ انڈا نہیں کھاتے ہیں وہ کباب بھی لے سکتے ہیں کباب بھی ایک بہت ہیلتی آپشن ہے یوگرٹ لازمی سہری ملے کیونکہ اس میں گوڈ بیکٹیریا ہوتا ہے ایسا بیکٹیریا جو آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے مطلب کہ جتنے بھی پرابلمز ڈائجسٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ لسی لینا چاہتے ہیں تو آپ لسی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ دو سے تین گلاس نہ پیئیں بس ایک گلاس لسی کا پیئیں اور اگر آپ چائے لیتے ہیں صبح کے ٹائم سہری میں تو تھوڑی چائے لیں جس کے اندر دودھ زیادہ ہو اور پانی کم ہو ایک اور بہت اچھی چوئس ہے دلیا کی جو آپ سہری میں لے سکتے ہیں دلیا جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیر سے بھوک لگتی ہے اور آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھرا رہتا ہے دیر تک دلیا ایک بہت اچھا آپشن ہے سہری کے لیے کیونکہ اس سے آپ کو پروٹین بھی مل رہا تھا اس میں فائبر بھی ہے تو ایک خولسم میل ہے یہ جب آپ دلیا بناتے ہیں تو اس کو دودھ میں بنائیں اور اس کے اوپر سے جو ہم نے بات کی تھی نٹس لینے چاہیے تو آپ اس کے اوپر نٹس ٹال سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایک پورا میل بن جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور سبسکرائب تو مائی چانل